میں نے سوچا بینیتا خواتین افراد کہ مجھے یہاں آکے روزانہ کی بنیاد پہ سوشل میڈیا کے لیے ایک ویڈیو بنانی پڑے گی اور وہ شاید اس لیے کہ ایک غلط انفرمیشن میرے بارے میں شاید بدنیتی کی بنیاد پہ غلط معلومات کی بنیاد پہ پھیل گئی اور اس کے بعد آپ لوگ بھی سوال کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں گھر والے رشتے دار احباب دوست سبھی سو میں نے یہ سوچا کہ اس طرح کی ویڈیوز کے ذریعے کچھ خبریں بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہیں اور اس سے ظاہر ہے خیریت کی آگاہی بھی ہو جائے گی بس یہ وضاحت ہم کرنے کے یہاں ایک ایسی صورتحال ہے کہ جہاں عملی طور پر پاکستانیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے برما کے اندر جنگون میں آپ نے جانا کہ انکلز نے یہاں آنے کی کوشش کی انہیں واپس بجوا دیا گیا ہمارے پروڈیوسر تھے انہیں عملی طور پر گرفتار کر کے یہاں سے واپس بجوایا گیا سو ایسی صورتحال میں ہم یہاں برما کے اندر کیسے کام کر رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا خدا جانتا ہے سو ایسی صورتحال میں صرف یہی ہمارا کام ہے کہ ہم آپ تک خبر پہنچائیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم یہاں کوئی زہاد کرنے آئے ہیں کوشش ہے کہ جتنی مدد کر سکیں وہ ضرور کریں لیکن اصل مدد یہی ہے کہ ان کی آواز میں رہنگیاں مسلمانوں کی آواز میں آواز ملا کر ان کی آواز کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں یہاں کی اطلاعات یہاں کی انفرمیشنز یہاں کی خبریں آپ کے سامنے رکھیں دنیا کے سامنے رکھیں اصل چہرہ جو یہاں برما کے حکومت کا برما کی آرمی کا اور برما کے لوگوں کا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ ہے اسے آپ کے سامنے رکھیں سبقتن فبقتن ہم یہاں سے کچھ حیرت انگیز خبریں آپ سے شیئر کریں گے جنہیں جان کر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ عام مسلمان کے ساتھ حکومت کا یہاں کے لوگوں کا یہاں کی آرمی کا پولیس کا ملیشیاس کا رویہ کیا ہے کس طرح سے پترین زندگی یہاں برما بھر میں رکھائیں میں تو صورتحال بہت نگفتہ بے بہت خراب لیکن پورے برما میں صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے یہاں کے مسلمانوں کی